بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو یہ جو ڈبل ویل والی بائیک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی سیونٹی سی سی بائیک ہے جس میں ہم نے ڈبل ویلز انسٹال کیے اور اس کی لک بہت ہی زیادہ زبردست ہو گئی بہت ہی زیادہ اگریسیو ہو گئی آپ بھی کسی بھی بائیک میں یہ ڈبل ویلز ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈبل ویلز انسٹال کرنے کے بائیک میں کیا کیا فوائد ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد بائیک جب آپ چلائیں گے آپ کو اس کے اندر کیا فیل ہوگا کیا چینجنگ فیل ہوگی اس بائیک کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ اس کو انسٹال کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو ہمیں کیا کچھ فیل ہوا اور اس کی انسٹالیشن کی کمپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر اپلوڈ کر دی جائے گی جس سے آپ اگر خود بھی چاہیں تو اپنی بائک میں ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے جی سب سے پہلے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں بیسیکلی ڈبل ٹائر انسٹال کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ روڈ گریپ کو انکریز کیا جائے اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی روڈ گریپ انکریز ہوئی ہے اس کو انسٹال کرنے میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کی کمپریٹ ایکسپینس ڈیٹیل بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دی جائے گی روڈ گریپ کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کتنی زبردست روڈ گریپ ہو جاتی ہے ڈبل ویلز انسٹال کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر لوڈ وغیرہ ڈالنا چاہیں تو پہلے کی نسبہ سنگل ویل کی نسبہ جب آپ ڈبل ویلز انسٹال کریں گے تو آپ اس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن انجن کی پاور کو بھی آپ نے مدے نظر رکھنا ہے انجن کی پاور اگر جو کم ہے تو آپ پاور بھی بڑھا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 ڈیٹیل ویڈیو جس میں ہم نے جو جو چیز خراز سے جو کام کروایا ہے ویلڈنگ کا جو کام کروایا ہے ہر ایک چیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد ہی اپلوڈ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ اس میں ہم نے تین ویلز بھی انسٹال کر کے چیک کی ہیں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کر دیجئے گا